اسلام علیکم دوستو آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سٹوری چینلز ہیں جو کہ اردو سٹوری کی ویڈیو بناتے ہیں اسلامک سٹوری سیڈ سٹوری رومنٹک سٹوری ہورر سٹوری یا اکوالے ذریعی کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے پویٹری کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ یہ غلطیاں کر رہا ہے اپنی ویڈیو میں اور اس غلطیوں کا اندازہ اسے تب ہوگا جب وہ چینل مونیٹائزیشن کیلئے اپلائی کرے گا اور اس کا چینل یوٹیوب ریپیٹیشی کی میں سے ریجیکٹ کر دے گی پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھے گا مجھے کوسے گا یا ایسے یوٹیوبرز کو کوسے گا جن کی ویڈیو دیکھے اس نے جو ہے وہ چینل بنایا تھا اور چینل بنا کے منٹ کی آٹھ نو ماہ کام کی اور چینل کو مونیٹائزیشن کے قابل بنائے اور پھر جب مونیٹائز کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کا چینل ہی مونیٹائز نہیں ہوا کیونکہ جب ریپیٹیشیس کونٹینٹ آ جاتا ہے چینل ریجیکٹ ہو جاتا ہے تب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وی کمپلیٹ کر دیتے ہیں تب تو آپ کا چینل جو ہے وہ سارا واشتائم ہی چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ وہی پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کو واشتائم سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ابھی تو آپ لوگ بہت خوش ہیں مجھے پتا ہے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی ویوز بھی آ رہے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ یار میرا چینل بڑی جلدی منٹائز ہو جائے گا لیکن کیا ہو ابھی آپ سوچیں بیٹھ کے کہ آپ نے بھی اپلائی کیا اور آپ کا چینل کے اوپر آ گیا ہے کہ اب ہم آپ کے چینل کو منٹائز نہیں کر سکتے ریوز یا ریپیٹیشیس کونٹینٹ آ رہا ہے تو کائنٹلی اپنے چینل کو چیک کریں ویڈیوز ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ اپلائی کریں تو کیا سوچیں گے آپ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا آپ تو ہمیں گالیاں دے رہے ہوں گے تو بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ پانچ پوائنٹ سیئر کرنے والا ہوں جو ہمارے آج کل کے سٹوری چینلز اپنی ویڈیوز کے اندر کر ر اور یہ کومن میسٹیکس آپ کے یوٹیوب چینل کو منٹائز نہیں ہونے دیں گی آپ کے چینل پہ ریپیٹیشیس یا رییوز کونٹینٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے اب ہمارے بہت سے یوٹیوبر آپ کو غلط طریقے بھی بتا دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یوٹیوب کی پولیسیز کے بارے میں کی یوٹیوب کی پولیسی کیا کہتی ہے لیکن ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ آکے کس طرح سے آپ نے اردو سٹوری کی ویڈیو بنانی اسلامی سٹوری کی ہورر سٹوری کی پوائٹری کی اک آپ نے کام سٹارٹ کر دیا لیکن آپ نہیں دیکھتے آپ خود بھی نہیں دیکھتے کہ یوٹیوب کی پولیسی کیا کہتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یوٹیوب پہ سب سے پہلے اردو سٹوری کی جو ویڈیو ہے نا کہ کس طرح سے اردو سٹوری بنا ہے وہ میں نے ہی بنائی تھی اب بھی اگر آپ جا کے سرچ کریں how to make اردو سٹوری ویڈیو یا how to create اردو سٹوری ویڈیو یا اردو سٹوری ویڈیو کیسے بنا ہے تو میری ہی ویڈیو ٹاپ پہ آتی ہے جب میں نے و ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سے لوگوں نے مجھے دیکھ کے جو ہے وہ بڑے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دی اور انہوں نے میرے تھم نیلز بھی یوز کیے اور اب ان کی جو ویڈیوز ہیں ان پہ میرے سے زیادہ ویوز ہیں اور کیوں ویوز ہیں کیونکہ غلط لوگوں کو گائیڈ کیا مس لیڈنگ کر رہے تھے تھم نیل کے اندر کہ اس طرح سے چینل بھی منٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر میری ویڈیوز لوگوں نے کیا دیکھنی تھی ان کی ہی ویڈیو جا کے دیکھیں ہم جو آپ کے ساتھ ابھی تک سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ اب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے آپ کو بھٹکایا اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مس لیڈنگ کی وہ آج آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں اور ویوز لے رہے ہیں مطلب بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے بائی دوئے ساری باتیں سائٹ پہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی پانچ ایسی کومن میسٹیکس ہیں جو ہمارے یوٹیوبر کر رہے ہیں سٹوری چینلز کے اور ان کی ویہن سے ان کا چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہوگا جو نمبر تھری والی مسٹیک ہے یہ بہت کومن میں نے دیکھی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے کوئی پوائنٹ میس نہیں کرنا پہلے نمبر پہ جو کومن مسٹیک میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کا تھمنیل کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں تھمنیل کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے جو اس میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہاں تک کر لیا ہے اس کے اوپر اپنی پکچر لگا کے اپلوڈ کر دی ایسا کام آپ نے کبھی نہیں کرنا ہے ایسا کام کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا آڈیونس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کوپی پیسٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات آڈیونس کو پتہ چل گیا ہے تو یوٹیوب کو بھی پتہ چل جائے گا یوٹیوب ایک پروفیشنل پلیٹ فورم ایویں شہمیں نہیں ہے آپ اس پہ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کا دل کرے یوٹیوب نے اپنی جو پولیسیز ہے مینٹین کا رکھی اور بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کا کونٹین اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہوں گی آپ کو کوئی سٹرائک وغیرہ تو فیلحال نہیں آئے گی لیکن جب مونیٹائزیشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے آپ کی موش پپولر ویڈیو جب یوٹیوب دیکھے گی تب آپ کی ریپیٹیشیز ریوز کونٹینٹ کی میں سے آپ کے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا جائے گا دوسرے نمبر پر میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے یوٹیوبر آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اے آ اے آئی وویس بھی لے سکتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح لگتی ہے اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں اے آئی وویس مونیٹائز ہوتی بھی ہے لیکن اس کیسز میں آپ کی جو ویڈیو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوگی اور کیوں مونیٹائز نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر صرف ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر سکرول کر رہے ہیں آپ کا ٹیکسٹ ہی جا رہا ہے اب اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اے آئی وویس لگا دیں گے یعنی آپ کی پہلی ہی محنت کوئی نہیں ہے آپ نے پہلی اپنی کونٹریبیوشن جو ہے وہ بہت کم رکھی ہوئی اپنی ویڈیو کے اندر اوپر سے آپ اے آئی کی وویس لگا دیتے ہیں تو آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا ہاں ایک کیس ہے اس میں آپ کا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے یعنی آپ ایک ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس میں آپ کے ہر دو تین سیکنڈ کے بعد فریم چینج ہو رہا ہے کوئی نئی ویڈیو آ رہی ہے کوئی نئی پکچر آ رہی ہے انیمیشن لگی ہوئی ہیں گرافکس لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر ایفیکس لگے ہوئے ہیں اور پھر جا کے آپ اے آئی کی وویس لگا دیتے ہیں تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور ایسے چینل بہت سے مونیٹائز بھی ہیں آپ کو یہ ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اس کے اندر میں نے سارا ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیا دوزار چوبیس کے اندر یوٹیوب اے آئی کونٹنٹ کو مونیٹائز کرے گا یا نہیں تیسے نوے پہ جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور کومن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو آلیڈی ویڈیوز اپلوڈ ہو رکھی ہیں یوٹیوب پہ اس کا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ سے کروپ کر لینا جہاں سے ٹیکس چل رہا ہے اور اس ٹیکسٹ کو آپ نے سمپل کیا کام کرنا ہے اپنی ویڈیو بنانی ہے اور اس ٹیکسٹ کو اپنی ویڈیو کے اندر لگا دینا ہے سائٹ پہ اپنی تصفیر لگا دیں اور اس طرح سے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دینی ہے تو ایسا کام بھی کریں گے تو ریپیٹیشیس ریوز کونٹینٹ آئے گا اور آپ کا چینل وونٹائز نہیں ہوگا چوتھے نمبر پہ میں نے یہ ایک چیز کومنلی دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ کیا کام کرتے ہیں اپنی نیش کے ریلیٹڈ یعنی سٹیر سٹوریز بنا رہے ہیں یا رومنٹک سٹوری یا انتو اسلامی سٹوریز بنا رہے ہیں تو اس طرح کے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور جو وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہی ویڈیو وہ اپنے چینل آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا مونٹائزیشن میں لیکن آپ کی آڈیونس کو ضرور پتا چل جائے گا کہ آپ اس بندے کو کوپی کر رہے ہیں اور آپ وہ آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے جو ویڈیو ان کے پاس پہلے جائے گی اسی ویڈیو کو وہ دیکھیں گے پانچوے نمبر پہ میں نے یہ ایک چیز بھی نوٹس کیا کہ ہمارے یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کونٹینٹ جو اب بنا رہے ہیں اردو سٹوریز کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں آپ نے صرف جو ہے وہ سٹوری کا نام لکھ دیں اور سٹوری کا نام لکھ کے اس کے اوپر وائس آور کر دیں آپ کی ویڈیو تیار ہو جائے گی اگر آپ اردو سٹوریز کی اسلامی سٹوریز کی ہورر سٹوریز رومینٹک سٹوریز کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر رومینٹک سٹوریز کو نکال کے جو بھی دوسری کٹیگریز آ جاتی ہیں اس میں آپ نے ٹیکسٹ لازمی انکلوڈ کرنا ہے ٹیکسٹ آپ نے لازمی اس کے اندر لگانا ہے اور اگر آپ جو سیڈ نوول سٹوریز بنا رہے ہیں یا پھر آپ رومینٹک سٹوریز کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ٹیکسٹ نہ بھی لکھیں تو چل جائے گا آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے سیڈ نوول سٹوری ویڈیو بنا رہی ہیں تو اس طرح سے ویڈیوز بنا کے آپ جو ہے وہ مطلب کونٹنٹ اپلوڈ کر کے چینل کو مونیٹائز بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے الیزا ٹوک اپنی ویڈیوز بنا کے چینل کو مونیٹائز کر کے ارننگ کر رہی ہیں تو یہ پانچ ایسی کومن مسٹیکس ہی جو میں نے دیکھا ہمارے آج کل کے جو سٹوری چینل کے جو بھی یوٹیوبرز ہیں ویڈیوز بنا کے اس کے اندر ایسی غلطیاں کر رہے ہیں تو اگر آپ ایسی غلطیاں کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں تو ایسا کام بند کریں اور اس طرح سے اپنے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنی ہے آخر میں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں یعنی اردو سٹوریز کی یا اکوالیں ذریعی کی یا پورٹری کی ویڈیوز بناتے ہیں تو میں آپ کو چند ٹپس دیکھتا چلوں جس سے آپ اپنی ویڈیوز کی اوپر ویوز بہتر کر سکتے ہیں اور یہ ٹپس وہ ہوں گی جو پہلے کبھی بھی کسی یوٹیوبر نے آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر نہیں بتائی ہوگی پہلے نوبر پہ تو اگر آپ کسی کو کوپی کر رہے ہیں تو آپ نے ایکزیکٹلی اس کو کوپی نہیں کرنا یعنی جیسے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے جیسا اس کا تھم نیل ہے سیم ایز ایز آپ نے اس کو کوپی نہیں کرنا اگر آپ اس کو کوپی کر رہے ہیں تو آپ نے جو سمجھو اس کی ویڈیو کو کوپی کر لیا لیکن آپ نے اس کا تھم نیل کو ایز ایز کوپی نہیں کرنا یعنی تھم نیل میں اس نے لکھ دیا کہ کیا عجیب دن ہے تو آپ نے بھی اس ویج لکھ دیا کہ کیا عجیب دن ہے تو اس طرح سے لکھیں گے تو لوگ thumbnail پہ ہی دیکھ کے اس کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ تو میں نے دیکھ لیا یہ سن لی یہ ویڈیو اب میں اس کی ویڈیو کو دیکھوں گا یہ بھی ویڈیو سے ہی ویسی ہی ہے تو آپ نے thumbnail کے اندر ڈیفرنٹ رکھنا ہے اگر آپ کسی کو کوپی بھی کر رہے ہیں تو آپ نے thumbnail مختلف بنانا ہے تاکہ لوگ جب آپ کی ویڈیو کو اپر پریس کریں گے تو وہ ویڈیو کو دیکھیں گے ویڈیو کیوں دیکھیں گے اگر آپ کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہوگی تو لوگ انڈ تک بھی دیکھیں گے دوسرے نمبر پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز آئیں تو آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی ویڈیوز میں جا کے آپ کومنٹس پڑھا کریں جو ان کی موسٹ پاپولر ویڈیوز یا ان کی جو ریسنٹ ویڈیو جن کے اوپر ویڈیوز آ رہے ہیں ان کی ویڈیوز میں جا کے کومنٹس اوپن کریں اور اس میں جا کے کومنٹس پڑھا کریں آڈینس کومنٹس کے اندر آکے یوٹیوبرز کو کہتی ہے کہ مجھے اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا کے دیں یا پھر اس طرح کی بھی ویڈیو بنا کے دیں تو اگر آپ اس سے پہلے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں تو لوگ آپ کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے جس سے آپ کی ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویڈیوز بھی آئیں گے اگر آپ کے ویڈیوز آ رہے ہیں لیکن آپ کی ویڈیوز کو لوگ پورا نہیں دیکھتے تو یہ تیسے نمبر کی ٹپ جو ہے وہ آپ کے لئے ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے اپنے ویس آور کو پرفیشنلی ریکارڈ کرنا ہے پرفیشنلی ریکارڈ کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو بیگرونڈ کا میوزک ہے یا اس کو ایڈیٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ نے اپنے بولنے کا انداز جو ہے وہ ویس آور کرنے کا انداز چینج کرنا ہے اب میں جیسے جلدی جلدی بول رہا ہوں تو ایسے میں سٹوری تو نہیں سنا سکتا یا ایسے میں کوئی سیڈ سٹوری یا نویل یا کوئی اسلامیک سٹوری تو نہیں سنا سکتا تو آپ ایک بڑے ہی زبدس انداز کے اندر بیٹھ کے ویس آور کو ریکارڈ کیا کریں میں نے اپنی پیشلی دو ویڈیوز کے اندر آپ کو جو تھم نل اوپر شو ہو رہے ہوں گے ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے بڑی پیار سے بیٹھ کے ویس آور چینجل کے لیے جو ہے وہ ویس آور ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ان سب ویڈیوز کا لنک نیچے دسکرپشن کے اندر مل جائے گا اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینجل کو ویزر بھی کر سکتے ہیں اور ان دسکرپشن کے اندر دیئے ہوئے لنک کے اوپر پرس کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں آخر میں اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہاں تک پہنچی آیا تو چینجل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینجل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ